جیسری رام سبی بغدو کو جیوالا جی مہارات جیوالا جیسوردام سرکار دوستو آئیے جانتے ہیں انمان جی کی آٹھ سدھیا جن سے کر سکتے ہیں ہم دنیا کو مٹی میں آئیے جانتے ہیں انوی سدھیوں کے بارے میں انمان جی ایک چمتکاری دیو ہیں اس یوگ کے آئیے جانتے ہیں بغدو آٹھ چیزیں جو بنا سکتی ہیں آپ کو انمان جی جیسے مہاویر لگ بگ ہم سبھی انمان چالیسہ سے پریچیت ہیں انسے انمان چالیسہ کی ایک لائن ہے اشت سدھی نو نیدی کے داتا اثر بردین جان کی ماتا اس پانتی کے انصار انمان جی اشت سدھی نو نیدیوں کے داتا ہے جو بھی کسی انہیں سیتہ ماتا نیدی ہے جن لوگوں کے پاس یہ سدھیا اور نیدیا آ جاتی ہیں میں سماج میں اور گھر پریوار میں سامان سامان پرسیدھی اور ہر کام میں سپلتا پاتے ہیں آئے جانتے ہیں یہ کیا ہے آٹھ چیزیں اور نیدیوں بغدو نمبر ایک پر آتا ہے انیمی کا سیدھی ہے ایسی سیدھی ہے جسے ہر ویت کے سکسم اور چھوٹے روپ دھارن کر سکتا ہے کسی سیدھی سے ہنمان جی نے سیتہ کو اپنے سکسم روپ دکھایا تھا ہنمان جی چالیسہ کے دوئے میں بھی اس کا علیک سکسم روپ میں دریئے سیرائی دکھا ہوئے ہیں بغدو نمبر دو پر آتا ہے مہیمہ سیدھی انیمی کا کے ویپریتی سیدھی سے دھارک ویسال روپ دھارن کر سکتا ہے اتنا بڑا کی سارے جگت کو ڈک لے جیسے سری کرسن کا ویرات روپ سو روپ ہے بغدو نمبر تین پر آتا ہے گریمہ سیدھی سیدھی سے شریر کا جتنا چائے بھاری بنایا جا سکتا ہے اس سیدھی سے ہی ہنمان جی نے اپنی ہونچ کو اتنا بھاری بنا دیا تھا کہ بھی مجھ سے ہلا تک نہیں پایا تھا بغدو نمبر چار پر آتا ہے لنگیمہ سیدھی گریمہ کے ویپریتی سیدھی سے اپنے آپ کو اچھانسار ہلکہ بنایا جا سکتا ہے اتنا ہلکہ جیسے روئی کا اکفہ پھر اس روپ ویویگ گنگچاری بنی کئی بھی اکسنبھنگ میں جا سکتا ہے بھاگتو نمبر پانچ پر آتا ہے پراکتی سیدھی ہے سیدھی اپنی اچھت وستو کی پراکتی میں سائک ہوتی ہے جانورو پکشیور انجان بھاسا کو بھی سمجھ سکتا ہے بھوشے کو دیکھ سکتا ہے تتا جیون کی سی بھی کشت کو دور کرنے کی اکسنبھا لیتا ہے اپنی سیدھی کے قارن حنوان جی کے پرم سنتوسی ہوئی ایک انہوں نے بھگوان رام کے دوارہ دیئے گئے موتیوں کو بھی کنکڑ کے سامان مانا اور رام کی بھگتی میں لین ہو رہے بھاگتو نمبر چھے پر آتا ہے پراکرمیہ سیدھی اس کے اپلکتہ سے اس کا دارہ کا اچھا نسار پرتوی کے سما اور آقاس میں اڑھ سکتا ہے چاہے جتنی دیر پانی میں رہ سکتا ہے اچھا روپ دیش دارن کر سکتا ہے جتا کسی بھی شریف میں پریویٹ ہونے کے اکسنبھا چھتوڑتا رکھتا ہے بھاگتو نمبر ساتھ پر آتا ہے اس ورسطیا سیدھی اس ورسطیا کا واس ہو جاتا ہے بھاگتو کی اس ورسطیا جاتی ہے اور وہ پوجنیا ہو جاتا ہے اس ورسطیا جن میں پوجنیا ہے بھاگتو نمبر نو پر آتا ہے ہنومان جی کے کون سے پارٹ سے کیا لاب ہوتا ہے سریمانچی ترمانس کے پرشیتہ گوسوامی تلسی داس نے مانچی ترمانس لکھنے میں سے پہلے ہنومان چالیسہ لکھئے اور پھر ہنومان کی کرپیاسے میں ہی سریمانچی ترمانس لکھ پائے ہنومان چالیسہ کا دیان کر پڑھنے سے اور سمجھنے کے بعد پتا چلتا ہے ہنومان ہی اس کلیوک کے جارگریت دیوتا ہے اور بھاگتو کو گسٹوں سے دور رکھتے ہیں پرسن ہو جانے والے دیوتا ہے دوستہ انفرمیشن اچھ لگئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں جوالا جواغے سرمہ راز لکھیں